موسیقی ایدالزہا کی آمد اور سنتِ ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے ہر مسلمان اپنی حصیت کے مطابق احتمام کرتا ہے لیکن بعد قسمتی مہنگائی کے بحث عوام صرف جنرل کی خریداری کا خواب لیے ہوئے ہیں ہم سکھر سے آئے ہیں اور اید قربانی کے لیے جانور ہم خریدنے کے لیے آئے ہیں لیکن قیمت فروغ تقریبا ہر آدمی کے بس سے باہر ہے اسمان کو قیمتیں چھو رہی ہیں کچھ یہاں پرچیوں کے جو ٹھیکے وغیرہ گورنمنٹ کی طرف سے لاٹ کی جاتے ہیں اس کا خمیادہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے پرچیوں کے مت کی صورت کے اندر جو ذاتی ہو رہی ہے سہولتوں کا کوئی انتظام نہیں ہے یہاں آپ کے سامنے مٹی دھول ہے اسی کے اندر مویشی کھڑیں اسی میں خریدار کھڑیں حالت بری ہوئی ہے کوئی دمے کا مریض ہے کسی کو سانس نہیں آ رہا ہے پانی کا کوئی انتظام نہیں وہ مویشیوں کے لیے جو سہولتوں کا انتظام کرے تاکہ وہ عوام تک سہولتیں پہنچیں جانور بہت مہنگے جی ہے اس کے تین لاکھ روے مانگ رہے ہیں بہت مہنگے جانور ہے خرید صبح سے آئے ہیں میں ایک ستر مانگ رہے تھے وہ اگرانے پڑی ساتھ میں مانگ دے پہنے میں دیڑھ لیایا ہے ایک لاکھ پچھونچہ آردہ مانگیاں تھے انہوں نے نہیں دیتا ٹیرو پیسے مانگ دے پہنے تو پانچ ساتھ آردھا خرچہ بھی پہنے دنگر دے ہوتے انہوں نے بہت زیادہ مانگ دے پہنے تھے کی کریشے انہوں نے بندہ کی کیا ساتھ ہیں لوڑ چس سہی ہیں بڑے جنور کے آسمان سے باتے کرتے ریٹ اور منڈی مویشم میں چار گناہ سرکاری فیز کے باعث جنور خریداروں کے منتظر ہیں جبکہ جنور کے مالکان مہنگائی پر پریشان نظر آتے ہیں جنور کے حادت اجاریٹ اس سال چار گناہ تک بڑھتی ہوئی سرکاری فیز عوام کے لیے سنت ابراہیم کی ادائیگی میں رکاورت کا بحث بان رہی ہیں انتظامیہ گفی جنور سرکاری فیز فیل فور ختم کانی چاہیے مہنگائی کی وجہ سے ملک کے دیگر مویشمڈیوں کے طرح بہالبور کی مویشمڈی میں بھی سنت ابراہیمی کے فریضے کی ادائیگی کے لیے شہری پریشان دخائی دیتے ہیں کیمرمین اقبال کے رشی کے ساتھ چودر لکمان چینل فائی بہالبور